میں شامل ہوں میری تو سیاست کی آغاز ہی کاف میں ہوئی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ پارٹی چوڑنا وفاداریہ تبدیل کرنا یہ مجھے اچھا بھی نہیں لگتا اس لیے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ساڑھی تین سال شجاہ صاحب اپوزیشن میں رہے تو ہم اس کے ساتھ رہے اور ڈٹ کر رہے آج بھی آپ کو میں بتا ہوں وہ حکومت میں ہماری پارٹی گئی ہوئی ہے تو اس کے ہم کوئی بینیفیشری اس وقت میں خود نہیں ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پارٹی کو آج برخوں میں کر دے کہ کوئی ہم خیال بنے کوئی فلانہ بلے تو کیا ہوگا اس پارٹی کا نقصان ہے جس کو ہم نے پچھلے سات آٹھ سال جو بھی حکومت میں ہی کرتے ہوئے اور جب آپ حکومت میں ہوتے ہو تو پھر چوڑری شجاہ سے زندہ بات کے نہ رہے اور میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں اس میں کہ ایسے لوگ میں نے دیکھے تھے جو ابھی چوڑری شجاہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ اس کے گھر میں کڑے ہوتے تھے سارا سارا دن کڑے ہوتے تھے اور جیوزور کرتے تھے اور منسٹر بنے ہوئے تھے آج جب میں ان کو سنتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کچھ ان لوگوں کو حیاء اور شرم بھی کر دیتا ہے مفاد پرستی ہے نا ٹھیک ہے وہ ہم خیال میں کوئی چلا گیا ہے مفاد پرستی ہو گئی سیدھی یہ ساری یہ چیز ہے دیکھنا جو نون لی کے ساتھ رہ گئے چاہے وہ ملک سے باہر کلے گئے جو ساتھ رہ گئے ان کی مفاد پرستی نظر نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں ملک صاحب میں تو وفاداریہ تبدیل کرنے والوں کے ویسے بھی بتا رہا ہوں میں نے آپ کو پہلے کلیئر کیا کہ میں نون میں نہ رہا ہوں نہ میں نے وہاں سے چھوڑا ایک بات اسی پارٹی میں ہوں اب جب بھی آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگوں کے ساتھ وہ کہہ بھی رہے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھنا ہوں کہ انسان کو ایک جگہ پہ رہنا چاہیے وہاں پہ سٹینڈ رہنا چاہیے اور یہ جو پاکستان کی آپ نے ابھی بات کیا مجھے آپ کی اگر کوئی اور کوئیسٹن ہے یا میں اس کو کمپلین کروں نہیں صرف ایک کوئیسٹن ہے آپ عمران خان کے جلسے وہ کیسا دیکھتے ہیں دو فکروں میں دیکھیں بات سنیں اپنا ملک صاحب میں عمران خان کے جلسے کو بلکل کامیاب ترین جلسہ سمجھتے ہیں قرار دیتے ہیں بلکل دیکھیں جو ایک حقیقت ہے اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے عمران خان پچھلے پندرہ سالوں سے اس پولٹیکس میں تھا لیکن یہ پوزیشن نہیں تھی آج اگر عمران خان کے جلسے کامیاب ہوا تو اس کی بنیادی وجہ وہ سب ہم سب ہے کہ جو مختلف کوئی پنجاب حکومت میں سوزیکل فاروق صاحب کی پارٹی ہے مرکز میں ہم بھی ابھی کوالیشن میں تو ہم سے ویسے صحیح معنوں میں لوگ بدزن بھی ہو گئے ہم کچھ ڈیلیور بھی نہیں کر رہے جب ہم ڈیلیور نہیں کریں گے تو لوگ تو تڑ آپشن کی طرف دیکھیں گے یہ لوگوں کی عوام کی وہ بڑاستی جو مختلف اور کمرانوں کے خلاف اور یہ ایک حقیقت ہے یہ ہمیں ایک کری کرنا چاہیے جی عمر مغلق آپ آپ یہ بتائیں کہ جلسے کی سب نے تعریف کی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جنہوں نے تنقید کی ہے وہ خام خواہ کی تھی جلسہ جلسہ تھا آپ صرف یہ بتائیں کہ یہ ایک کامیاب جلسہ کر کے کیا آپ کی پارٹی نے سمجھ لیا ہے کہ اہندہ کا وزیراعظم عمران خان ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب سب سے پہلے تمہیں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بھی تحریک انصاف کے فریڈ فان پر امینگی کا موقع دیا ملک صاحب بات یہ ہے کہ یہ جلسہ رات و رات نہیں ہو گیا اس جلسے کے پیچھے ایک بڑی لمبی جدو جہاد ایک بڑی لمبی محنت ہے نہیں وہ دیکھیں پھر میری بات تھوڑی چیز ہو رہا ہے آپ کو ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پندرہ سال لگے رہے ہیں میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں جلسے کے بعد کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ امان صاحب پرائم میسٹر بن جائے ہاں یہی بات یہ جلسہ جو ہے لاہور کا جلسہ یہ در حقیقت عوام کا ایک اعتماد عمران خان کے اوپر ہے کہ جتنی اس وقت آپ کی پارٹیز رولیں گے جو حکومت کر رہی ہیں وہ عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں ایک یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی جو ان کے انٹیریر منسٹر سے پیپس پارٹی کے ذلپکار ملتا سن میں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تین لاکھ لائسنسز اسلا کے دیئے ہیں اور انہوں نے اتنے فخر سے یہ بات کہی کہ وہ شادی بیعہ کے لیے نہیں دیئے تھے بھئی تو کس کے لیے دیئے تھے شہریوں کو ماننے کے لیے دیئے تھے کو مجھے کس کو ٹارگی کون ہمارا ڈاگی یا انڈیا سے جنگ لڑنے کے لیے دیئے تھے انہوں نے میڈم سر پر قرآن رکھ کر یہ بھی کہا تھا کہ ہماری ہی پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کوئی انویسٹیگیشن ہوا اس کا ہوا وہی وزیر داخلہ وہی چہرے وہی سارے لوگ قوم کا خون بہر آئے پاکستان کے شہر شہر میں میں یہ سمجھتی ہوں ملک صاحب کہ جتنا ظلم کی انتہا پہ آج ہمارے ملک کے اندر ہماری عوام کے ساتھ ہو رہا ہے انشاءاللہ قبر میں تو جانا ہے نا کبھی ان لوگوں نے اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا ہے اس سے نہ زرداری صاحب بچیں گے نہ میں بچوں گی نہ آپ بچیں گے کوئی نہیں بچے گا قبر اور وہاں جا کے حساب دینا پڑے گا ان چیزوں کا مگر جب تک وہ خدا جانے کتنے معصوموں کو اپنے ساتھ اب اور بھر بات کر دیں اس لیے قوم کو اٹھنا چاہیے اس کے لیے اور کہیں کہ ہم law and order کی situation کے لیے نکلیں اپنے گھروں سے لڑیں کیونکہ کچھ نہیں معلوم کہ آج کوئی اور تھا کل کو ہم ہو کل کو کوئی اور ہو دی کوئی بھی ہو سکتا ہے دیکھیں یہ جو ہزارہ والا کے یہ جو بات ہیں یہ واقعی بہت بڑا ایک وہ ہے جس کو علمیہ بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ملک صاحب یہ تو بالکل نسل کشی کی طرف بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ تو ظلم کی انتہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ رتالہ پاک ایک انسان کی ایک انسان کے بارے میں کہا ایک مسلمان کے بارے میں نہیں گیا ایک انسان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایک انسان کی قتل پوری انسانیت تو دیکھیں یہ تو ہمارے ملک میں ہو رہا اور اگر آپ اس کو دیکھیں اور دوسری طرف میں آپ کو پھر وہی بات کروں گا جو ابھی چودری صاحب نے بھی کیے اور میری بہن نے جو بات کیے کہ یہ کام تو کراچی میں بھی ہو رہا ہے اور یہی کام میں بتاؤں عزیرستان میں ہو رہا ہے آئے روز چالیس پینتالیس لوگوں کو مار کر امریکن کے ڈرون آ کر مار کر اور چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو صورتحال اب اس ملک میں ہمارا جو ہے وہ یہ بن گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ایکسٹرنل میں کہتا ہوں ایکسٹرنل ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا ہمیں اب انٹرنل ہے انٹرنل یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ لوگ دیکھیں پھر وہی ظلفگار مرزا کی بات آ جاتی ہے دیکھیں افاظ کیوں نہیں آئیں گے اس ملک پہ آئیں گے اگر یہ حال ہے کہ وہ قرآن سر پہ رکھ کر اور ایک ایسا بھی نہیں ہے کہ راستے جاتا ہوا بندہ کہہ رہا ہے ایک سینئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی وہ یہ اس حکومت میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں ہمارے پارٹی میں جو اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں اور پھر اس نے جو دوسرے پارٹیوں کے اوپر بات کی اور پھر جب دوسری پارٹی نے ان کے اوپر بات کی ہے کہ جی کسی نے امریکہ سے ڈالر دی ہوئے کوئی ملک توڑنے کسی نے انڈیا میں ٹریننگ آسل کی ہوئے جس نے سو بندے مارے وہ پہاڑی جو ہے اس نے تو دیکھیں اس پورے صورتحال میں اگر آپ کا یہ خیال ہو اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دن خبر چل جاتی ہے دو تین دن کے بعد پھر وہ اس مسئلے پہ وہ چوزری شجاہت سا والی بات ہے میٹی پاؤ اگے ٹورو پھر دوسرے دن پھر کوئی اور ہو جاتا ہے پھر وہ یہ نہیں مسائل در مسائل مسائل در مسائل اور ہم آنکھیں بند کر کے بند کر کے بند کر کے ملک اس طرف جا رہا ہے سیاست میں میں شہیے کہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ اس وقت ہوگا ایون اس ملک کو اگر انہوں نے لوٹنا بھی آنا تو تب لوٹیں گے نا کہ ملک قائم ہوگا نا تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا کہ یہ اپنی پارٹیوں کی اپنی خولوں میں سے نکل کر حق کی بات کرنی چاہیے اور سب کو اس ون پوائنٹ ایجنڈے پہ آنا چاہیے کہ اگر یہ ملک ہوگا اس ملک میں سلامتی ہوگی اس ملک میں لوگ خوشحال ہوں گے تو ہم خوشحال ہوں گے ورنہ بات تو یہ ہوگی اب ایک تی وی چینل پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک وہ چلا رہے کہ وہ ایک گانہ بھی چلا رہے اور اس میں ہمارے قائدین کو بھی دکھا رہے جو اس وقت ملک ہیں ان کو دکھا رہے کہ جی غریب آدمی کیا کہہ رہا ہے وہ تو لوٹنی وہ تو کہتا ہے میں تو اوکی سوکی اسرائی کی اچھا دے نا اوکی سوکی اسے تو گزار گی سو تیرہ کے بند سی توڑا کے بند سی توسا تو اس ملک کے بیچ محلہ ہی چرانوانا لے لوگی وے لوگ تا آدھے نوام کے اسے تو بکے تس سے جیرہ بھی ہووے اسے تو گزار گی سو اصل مسئلہ توڑا ہے توسا تو بغیر لوڈ شیڈنگ دے اگر توارے سٹینڈ بائی جرنیٹر نہ ہوئے تو وہ تو نندر نہیں آن دی توسا کو رات توسا تو اتنے دی کو کرپشن کر گن دے ہوئے اس ملک کو لوٹ گن دے ہوئے کہ آپ کو توسا یا کوئی شاہ پی گن دے ہوئے یا کوئی ٹیبلیٹ کھا کے توسا سمانا لے لوگی وے غریب آدمی تو چاہ تلے ستہ پیا ہوندے کوئی درخت چاہ تلے ستہ پیا ہوندے اور اس کو تو اس تے بیجوی نندر آن دے چاہے بیجی ہوئے یا نہ ہوئے لیکن مسئلہ انہا لوگ ادواس سے بند سی تو انہا کو چاہید ہے کہ چلو پاکستان دے عوام واس سے نہیں اپنے جرے توارے بال انہاویں تا کچھ کرو ساری زندگی تو انہا پسا بیر نہیں رکھ سکتے ہوئے آخری اس ملک کی چاہ سے نا تگال یہ ہے ملک صاحب کہ انہا وقت آگیا ہے کہ انہا سارے شہیاں کو اور ایجر اے پی سی ہے انہا فوری طورتے بیاتی ہونا چاہید ہے انٹرنل معاملاتے ہوتے اور باونا چاہید ہے سر جوڑ کے ایک دیوار نہ سائید دوترہ چار دیوارا چلا ہوئے اور کوئی مسائل نہ ہر کٹے اور ہم بل بھی دے رہے ہیں بدقسمتی سے ہم بل دے رہے ہیں چوری بھی نہیں کر رہے ہیں بل بھی دے رہے ہیں لیکن لوڈی شیڈنگ میں ہمیں رگڑا بھی دیے جا رہا ہے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بجلی ہے نہیں کم ہے لیکن کون زموار ہے پچھلے جب یہ دوزار آٹھ میں الیکشن ہوئے تو ہم نے کہا جی پرویز مشرف کی حکومت زمدار ہے اس نے ایک میگا وارٹ بجلی پیدا نہیں کی کے لیے ہم بھی اس وقت یہ کہہ رہے تھے بڑا ظلم ہوا ہے پر نو تک یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی وہ تو سر پوری دنیا نے پورے پاکستان نے ان کے دعوے سن لیے تھے اور راج آشرف صاحب نے تو اتنی ڈیٹیں دیتیں اتنی ڈیٹیں ہیں تو کسی عضالت میں بھی نہیں پڑھتیں مارے پاس تاہیم بہت تھوڑا ہے بجلی کم ہے واقعی لوڈ شیڈنگ ہوگی پھوری طور پہ تو اس کا مسئلہ نہیں ہو سکتا مجھے دکھ اس بات کی ہے کہ عوام کو کوئی آدمی نظر نہیں آرہا کہ کہیں بیٹھا ہوا بجلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہو یا سوچ رہا ہو یا پلیننگ کر رہا ہو سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ اس حکومت نے آئی تک کوئی اس بارے میں سوچا نہیں گوھر نہیں کیا لوگوں کو پتہ نہیں کونسا دھوکہ دے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب جائیں گے تو ہم بجلی کا انتظام کر کے جائیں گے یہ کوئی بہت بڑا دھوکہ ہے بہت لوگوں کو فراد دیا جا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا صرف ایک دو فکروں میں بس کیا فکریں کہنے مالک صاحب تباہی تباہی ہے تباہی ہے بجلی بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے کھانا بھی نہیں ہے بس بہت ہی منوس حکومت ہے I'm sorry to sayda جی عجیل صاحب لوڈ شیڈنگ یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں تو دیکھیں بات جو اب رینٹل پاور کا آپ لے دیں ستر ارب روپے کی کرپشن اس میں ہو چکی ہے نہیں نہیں یہی اہم بات ہے نا چودہ ارب روپے رینٹل پاور لوڈوں نے ایڈوانس لیا ہوا ہے آج تک ایک میگا وارٹ بیجلی پروڈیوس نہیں نہیں اور وہ اس طابل بھی نہیں ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ جو سپیشلی ہے جو وارٹر ان پاور کا جو مسئلہ اس وقت چل رہا ہے یہ پیسوں کے جو یہ ہیر پیر ہے ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے اور وہ کربو روپے یہ سارا اس میں یہ سارا اس کا پرابلم ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر دو دن میں اگر وہ پیسے ابھی بھی وہ جو لوڈ ٹریڈنگ والی جو یا گدم وہ کیا تھا تو پیسے دے دے نا تین سو بارہ ارب ہی آ جائے نہیں جی وہ تو اپنی جگہ پہ تیس ارب روپے تو اپنا پرائی منسٹر صاحب کی جو وہ کونسا ثواب دیدی فنڈ ہے اس کے پاس بھی پڑا ہوئے وہ دے دے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی پیسے دینے کے ایسا سمجھ رہے کہ ان کی باگ کی جو وہ ہے نا زمینے بیج کر پیسے دے رہے کوئی دینا نہیں چاہ رہا ہے کیونکہ پیسے دے دے گیس والوں کو پیسے دے دے ابھی چل جائے گی اور ابھی چلا بھی رہے نو ارب روپے دے کر تو چلا رہے نا تو ٹوٹلی نوے ارب روپے ان کو دینا ہے تو دے دے نا دوسرے مد میں سے ترکیاتی پنڈ میں سے کیونکہ یہ ترکیاتی کام اس کے بعد آتے وہ اس کو دے دے ناظرین اکرام تسانسا دے مہمانہ دی گفتگو سنگی دیئے لبے لباب توری تک آن دے کہ اے حکومتہ پنجاب دیاں سندھ دیاں بلوچستان دیاں کے پی کے دیاں اے تسان بڑھائیں عوام میں بڑھائیں تے بھوکتے ہیں دے بھی عوام پہیں اور اے دیکھو کہ کے تک تسان بھوکتے سو ہی واسے ساری جڑی ساری طرفوں تاکو اے نصیت ہی سمجھو کہ بھئی ایندہ اگر الیکشن تھی دے فرد کی تا فیلال تا چانس کہنی کوئی پارٹی تیار بھی کوئی نہیں الیکشن کوئی چاندہ بھی کوئی نہیں بہرحال ایٹھ سال ہی تو سب بھگتو اندھے بعد تو سب دیکھو کہ تورے کم کہیں ہمانے ہیں تو تورے کم کہیں کرنے ہیں تو سب ہنا کو ووڈ ڈیس ہو ہی نے نار لی میں اپنے مہمانہ نے گرامی دا شکریہ دا کرنا ہے صاحب آپ کی مہربانی آپ آئے میڈم آپ بھی آتی رہتی ہیں بہت مہربانی آتی عجمال صاحب توری بڑی مہربانی ناظرین کرام ہامیسید ملک کو اور رسیب جی تیم کو اسلام بات و اجازت دیو اللہ حافظ